تو ایسے میں ایک آخری سوال بیس بیس سیکنڈ میں جواب چاہوں گا ششانگ صاحب آپ سے میں شروع کر رہا ہوں دیکھیں ہمیں اپنے اتصادنے ہیں جو ہوا وہ تو ہم جانتے ہیں بھارت کو تتقال ایک چیز کیا کرنے چاہیے سب سے میں بس ایک چیز جس پر بھارت کی توجہ ترجیح ہونی چاہیے شروعات آپ سے ششانگ جی بھارت کو بنگلہ دیش کے سرکشہ سنسطان کو بتانا چاہیے کہ آپ اپنے دیش کو سمع لیں اپنے ہاتھ سے جو ہے جو آپ کا ڈی سٹیبلیزیشن ہو رہا ہے ہماری طرف نہ آنے دیں کسی پرکار سے بھی ورنہ ہم کو جو ہے کٹھور قدم اٹھانے پڑیں گے اور ہم کو کانسٹنٹ کانسٹ میں رہنا چاہیے بنگلہ دیش کے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ میں اور بھی جو ہوا کے عوامی دل یا اور دل ہیں جو بھارت کو ساتھ میں رشت سے اچھے رکھنا چاہیے ہیں ہمیں وہاں کی سرکشہ ایجنسیوں کو بتانا ہوگا کہ ہم وہاں ستھرتا چاہتے ہیں اور ان کو اپنے سہیوک کا اشواشن دینا ہوگا اور شیخ حسینہ اور عوامی لیگ کے لوگوں کا پورا سمرتھن کرنا ہوگا ہم سرکار کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو اسہائے نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو جتنی سہائتہ دے سکتے ہیں ہمیں دینی چاہیے ربیندر سلسدیف definitely ہمیں ان کو سہائتہ دینی چاہیے but perhaps they can be some other way میرا gut reaction یہ ہے کہ ہم یہاں کریں گے تو ابھی جیسے ہمارے چھے جار وہاں فسے میں ان کو evacuate نہیں ہوا emotions ہوں گی ہمارے خلاف you know بھڑکیں گے one but secondly i'll say one more thing just as fyi bangladesh army is as corrupt as the pakistan army ہم پاکستان army کی باتیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ فوجی فاؤنڈیشن ہے retireوں کے ملینز انہوں نے اپنے گھر بنا لیے لندن میں اور نیویورک اتھیادی میں bangladesh army کا سیم کھیل ہے سر we should be clear تو ہاں ان پر اتنا بھروسہ نہ کریں پرورہ سیکنڈ میں پیس asylum to سے خسینہ full support to her اور contingency planning to if situation arises چھے ازار اندوستانی سٹوڈنٹس کو نہیں باقی بھی جو لوگ ہمارے انٹریسٹ ہیں ان کو evacuate کرنے کی contingency complete planning کرو اور security agencies کو وہاں ایک strong message بھیجو کہ ہمارے اگر hit کو نقصان ہوا تو آپ کو نقصان جھیلنا پڑے گا ٹھیک ہے غتم لہری صاحب short term long term ڈو plan کرنا چاہیے بھارت کا ایکسپریئنس آئے one by eleven نے ہو چکا ہے one by eleven جو ہوا تھا وہ بھی army back government ہوا تھا اس بار بھی ہو رہا ہے اس سائم سیکھا سینہ بھارت میں تھے تو بھارت کا ایکسپریئنس پہلے رہا ہے اس کو تھوڑا دیر bangladesh اس کا جنتا چاہتے ہیں کہ نیا سرکار بنیں سرکار بننے دیجئے اس کے ساتھ سمپرک رکھئے لیکن بھارت کا ہیتو کا خیال رکھنے کی یہ سب طلق کا قدم اٹھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے آشیش دیکھیں جو کریں وہ چھے ہزار ہندوستانیوں کو جو بھارتیوں وہاں پر ہیں ان کو سوچ کر کے کرنا چاہیے اور مجھے ایسا لگتا ہے سندیر جی جو نئی سرکار جو کیر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہیں ان کے ساتھ بھارت کو سمپر کرنا چاہیے اور جیسے وہ چاہتے ہیں اور محمد یونیس کامنگ انفلونس ہو سکتے ہیں ایکزاکٹی بلکل جو جو ابھی اگر ہو رکھے ہیں اندلہ گاندی پیس پریس دیا تھا کانگریس گورنمنٹ تو محمد یونیس کیا وہ گلو بھی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی ایک راجنائک چنوٹی بڑی چنوٹی بھارت کے سامنے موبائے کھڑی ہوئی ہے تو بات ہو رہی تھی بنگلہ دیش کی تکتہ پلٹ بھی ہوا ہے گدر بھی ہوا ہے بھارت پر اس کا کیا اثر ہونے والا ہے اس کی چرچہ کی سباس چندر ہیں ہمارے درشک گلگرام واسی ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھارت کا ہر پڑوسی استھر ہے ہمیں صافدان رہنے کی ضرورت اور آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہٹنگ دو نیل آن دی ہیڈ یہ ایک بڑی راجنائک چنوٹی ہے ایک چالنج ہے بھارتیہ ڈپلومسی کے سامنے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے بھارتیہ بھارتیہ بھارتیہ